عداب حضرین مشاعرے اور شورہ کے قصے بہت دلچسپ ہیں اکثر ایسا ہوا ہے کہ کسی شاعر کا کوئی ایک شعر اس قدر مقبول ہوا ہو کہ اس وقت کے دیگر شورہ نے اس پر تبازمائی کی پٹنا کالج میں ہونے والے ایک ایسے ہی مشاعرے کا ذکر ہیں اس مشاعرے کی صدارت پرنسپل جناب عبدالمنان بیدل کر رہے تھے اور اس مشاعرے میں حضرت نوح ناروی کا ایک مقتہ بہت مقبول ہوا یہ مقتہ اس طرح تھا کہا اے نوح میں رؤوں کہا اے نوح تم رؤ کہا توفان کا ڈر ہے کہا توفان تو ہوگا اسی مشاعرے میں جناب اختر اور رینوی نے ایک فلبدی غزل کہی جس کا ایک شعر اس طرح تھا کہا کالج کو میں جاؤں کہا کالج کو تم جاؤ کہا مننان کا ڈر ہے کہا مننان تو ہوگا مظفر گرانی صاحب کی کتاب ان سے ملیے میں ایک قصے کا ذکر ہے جسس رستم کیعنی مرہوم کے ایک خط سے یہ اختباس ملتا ہے کہ کسی اور شخص کا بیان ہے کہ ایک دن اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو استاد نے کسی لکنوی شاعر کا ایک شعر سنایا کہا ہم دل تمہیں دے دیں کہا تم دل ہمیں دے دو کہا نقصان کا ڈر ہے کہا نقصان تو ہوگا میں نادانی سے کہہ اٹھا کہ حضرت اس کا مطلب تو استاد مجھ پر بلکل برس پڑے اور کہنے لگے کمبخت استادوں کے کلام میں مطلب ڈھونڈتا ہے میں چپ ہو گیا لیکن اس دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی استادوں کے رنگ میں اشار کہوں گا اور کچھ اشار یوں گئے کہا سرحد پہ جا بیٹھیں کہا سرحد پہ جا بیٹھو کہا افغان کا ڈر ہے کہا افغان تو ہوگا کہا گنگا چلے جائیں کہا گنگا چلے جاؤ کہا اسنان کا ڈر ہے کہا اسنان تو ہوگا کہا ہم چین جا پہنچیں کہا تم چین جا پہنچو کہا جاپان کا ڈر ہے کہا جاپان تو ہوگا اسی رنگ کے کچھ اور اشار آپ کی خدمت پہ پیش ہیں کہا ہم خلد میں جاویں کہا ہو خلد کے وارث کہا رزوان کا ڈر ہے کہا رزوان تو ہوگا کہا بستی میں بستے ہیں کہا بستی میں بس جاؤ کہا انسان کا ڈر ہے کہاں انسان تو ہوگا کہاں ہے قاف یا پہما کہاں پہمائی کر دیکھو کہاں فقدان کا ڈر ہے کہاں فقدان تو ہوگا اگر آپ کو یہ پیش کش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ